زبان کی باسداری تھی اور جس کا اشارتاً میرے بھائی نے یہاں تذکرہ کیا ہے اس کی شاید کچھ وجبات کیے نہیں میں اگر گنوں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا اور پریس کے لوگوں کو اثر و بیشتر طول سے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور بڑے قریب سے انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں تو میں یہ بات کہنے میں ہٹ بجانب ہوں اور بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیاست اس لیے نہیں کی کہ مجھے اقتدار میں میں نے سیاست اس لیے نہیں کی کہ میں اس سے اپنے دنیا کے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہوں میری سیاست کا پہلے دن سے چاہے اس کی وجبات کچھ بھی ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں میری ماں اور میرے باپ کو بہت ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں حج کے اور عمرے کے سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ خان محمد ہوتا ہے اس میں میری والدہ بھی تھی میرے والدہ بھی تھی میری ذاتی زندگی میں چودری یوسف صاحب ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں قدیل باز کا تذکرہ تو آ گیا لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میرے والد نے کبھی کجھے یہ نہیں کھا کہ تم نے اقتدار حاصل کیا ہے اگر تو بنایا کیا ہے مجھے سے مجھے ساتھ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھو اگر میں نے اپنی زیاسی زندگی جب شروع کی تو اس وقت میں دنیا کے معاملات میں آج کی حیثی دنیا بھی حیثیت سے بہت آگے تھا اگر میں نے وہ سب کچھ ضائع بھی کر دیا تو میرے باپ نے ہمیشہ یہ کہا اللہ ان کو کربر کربر اتندت نصیب کرے انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ زبان کا شاہ انہوں نے ایک بات ضرور کی اور ایک چیز اور میں آپ کو دیکھا کہ ایک سبق انہوں نے مجھے دیا تھا کہ چار پائی کی اس طرف پیٹنا کہ طاقہ تمہیں مہا سے اٹھائی کوئی ہمیشہ اوپر والی جگہ پہ پیٹنے کی کوشش مت کرنا تو یہ ایسی کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنیادی پروش کا ایک وجہ کی تو بہرحاب یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں انسان غلق فیصلے بھی کرتا ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا غلق فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے یا کوئی فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے اگر فیصلہ کسی ذاتی خواہش کے تحت کیا گیا ہے اور اپنے اصولوں کی قربانی بھی گئی ہے تو میں سمجھنا ہم اس سے بڑی اور کوکوتہ ہی ہو نہیں سکتے مجھے پروردگار نے ایٹی ایٹ کا الیکشن آپ کو یاد ہے نبے کا الیکشن آپ کو یاد ہے اور سارے لوگ جو مجھے آج ملے ہیں یہ اس وقت فحال تھے آج یہ بزرگ ہیں اب ان کی اگلی نسلیں آگئیں اس وقت یہ موجود تھے اور اس رات آٹھ بجے تک پیپلز پارٹی کے پاس اس سیٹ پہ کوئی امیدوار نہیں تھا اور کوئی یہاں پہ جشن منائے جا رہے تھے بلا مقابلہ جیت کے بیٹھے تھے میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا بھائی جان میں الیکشن ہار جاؤں گا تو میرے والد کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے خضر تم نے الیکشن ہارنے کیلئے لڑا ہے اور میں الیکشن لڑا رہا تھا اور وہ الیکشن بہت سے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیسا الیکشن تھا بڑے طاقتور لوگ تھے جماعت طاقتور تھی مذہبی سپورٹ بہت زیادہ تھی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑا جی تھا تو پرورد منجانہ پروردیار ہے وہ اس سارے سلسلے کا حصہ ہے میں اپنی ذمہ داری میں نے پورے کی نائنٹی تھری میں آپ کو سب کو علم ہے کہ میرا ٹکٹ انا اور مجھے دوستی کا واسطہ دے کے مجھ سے ٹکٹ مانگا گیا تھا اور میں اس پریپ انڈال میں کہہ رہا ہوں اور بڑے واضح اتفاز میں کہہ رہا ہوں دو حضرات دنیا سے چلے گئے ایک زندہ ہیں ملک علیار پچھنن چلے گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے ملک محمد علی خان چلے گئے اللہ انہیں جنت نصیب کرے سردار ممتاز صاحب اور میں نے اپنا انہوستی پہ اس دوستی کے باستے پہ قربان کیا اور بین اذیر میں مجھے ایک بات کہی اور فاروق لغاری ایک آدمی میں زندوں کا اس لیے کر رہا ہوں کہ اخبار بانوں کو کئی بات ریفرنسز دینے پڑتے ہیں حامد ناصف چٹھا اس میں موجود تھے فاروق لغاری صاحب فوت ہو گئے اور جانگیر پدر کو بھی اللہ جنت نصیب کرے وہ بھی فوت ہو گئے تو مجھے بی بی نے کہا کہ اگر میں الیکشن میں تمہیں نہیں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں لوں گی کہ تم الیکشن نہ لڑا اور میں تمہیں وعدہ کر رہی ہوں کہ اگلی دفعہ اگر تم خدا نہ خاستہ الیکشن ہار گئے تو تم میرے ساتھ ہو گئے اور اس دفعہ یہ گورمنٹ ہماری بنے گی دوستی کی قربانی نہیں کی نہیں تھی اپنی ذاتی خواہش کی قربانی دے دی خواہش بھی نہیں تھی ایک چیز جو مجھے ملی تھی اس کی قربانی دے دی بلکہ سرے رائے اتفاق سے اگر مجھے معلوم نہیں کہ میرے بھائی نے گفتگو کر رہا ہوں گا کموڑ کس طرف پھیر دیا میں ناظم تھا میرے اسٹوس میں بیٹھا تھا میرے پاس انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مشورہ لینا ہے میں نے کفرمائے نہیں انہوں نے مجھے حکم کیا کہ چیف منسٹر پنجاب یہاں پہ جلسہ کرنے آ رہے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ امبار یاسر صاحب کی والد کا انہوں نے نام دیا کہ وہاں پہ یہ چاہے دی دونوں موجود ہیں میں نے ان سے ایک گزارش کی میں نے کہ مجھے کیا اطراب ہو سکتی کیا اطراب ہو سکتا ہے آپ ضرور کریں لیکن اس بات کا مجھے علم تھا کہ وہ چاہے عرب اور ربوں کی پراپرٹی کو دکھنا نہیں تین گنا نہیں کئی ہزار گنا پڑھانا چاہتی ہے اور سرکاری گلام سے وہ راستہ لینا چاہتی ہے اور وہ راستہ ملا وہاں پہ ہم چاہے مینے گئے اور وہاں پہ جو سٹیج پہ گفتگو بھی کی وہ میرے بھائی ربانی صاحب نہیں کی تھی بار بار ایک شخص اور چلے گئے دنیا سے لاوہ سے ہمارے بزرگ تھے سب کے بابا تھے پوری تحصیل کے بابا تھے وہ نعرے لگانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ بڑی مشکل سے انہیں روکتے تھے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں یقیناً یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سرے رائے آ رہی ہیں اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جماعت نوم لیگ کے حوالے سے بہت سی خبریں چل رہی ہیں دو دن 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 سے کہ میں جائن کر رہا ہوں اس میں میں ضرور بات کروں گا لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ کسی پلیٹیکل جماعت کے ساتھ میں نے بے وفائی نہیں کی ایک بات اب اس کے بات کروں گا جب تک پرویز مشرف صاحب نے یہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ وہ کیوں لی جو ان کو سو سال تک آپ میں سے بہت سے لوگ شاید دہور کے اس پندال میں موجود تھے کہ جہاں پہ جنرل پرویز مشرف اپنی بردی سمیت تشریف لائے تھے اور پرویز علیہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک سو سال تک بردی سمیت منظور ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے یہ وہ فکرہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے کہا گیا تھا لیکن ان کے دفتر چھوڑنے کے کچھ وقت بعد میں دبائی ان سے ملنے گیا بلکہ انہوں نے مجھے پھلوایا کچھ باتیں ہوئیں جن کا تسکہ میں شاید یہاں نہ کر سکتا ہوں میرے ذمہ میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں نگائیں اور میں چوزری سہبان کو ملا آگیا اس میں کچھ لوگ اور میرے ساتھ تھے اور تو کچھ گیا یا نہیں کوئی گیا لیکن میں گیا لیکن مجھے دواب اچھا نہیں ملا وہ سو سال والا فکرہ بھی میرے ذہن میں تھا میری اس موجودگی میں ہوا تھا اور یہاں بھی مجھے جواب یہ ملا کہ ہمیں کیا ملے گا میں نے کہا اور کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا کیو لیگ اس قابل ہو جائے گی کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا کیو لیگ کا پریزیڈنٹ اگر پرویز مشرف ہوگا تو وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے سامنے بات کرے گا آج جب وہ دنیا کے فورم پہ بات کرتا ہے تو اس کے پاؤں کی نیچے کوئی ایسا تلیٹ پاؤں نہیں کہ وہ آکے گل بات کر سکے بہرحال اس سے آگے میں شاید نہ جاؤں اس کے بعد جس دن جن صاحب جا رہے تھے دوبائی اس سے دو دن پہلے انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا مجھے گلوایا میں گیا نہایت پریشان تھے مجھے بھی کہنے لگے کہ میری جو یہ رول ہے اب ختم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں میں والدہ پولے کے جا رہا ہوں میں شاید نہ ہوں تو تم مجھے ملتے رہے ہو تم بہت بھیر بات ہو میں نے سوال کیا کہ کچھ مسلم لیگ کے اکٹھے ہونے کی باتیں ہو رہی نہیں انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا اب لوگ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ہے کوئی سیکرٹ نہیں کیونکہ اگر آپ سے سیکرٹ رکھا جائے گا تو آپ فیصلے سے بھی کریں انہوں نے فرمانے لگے کہ پہلے دونوں بھائی اکٹھے آتے تھے اور اب ایک دن ایک آتا ہے دو دن گزار کے دوسرا آ جاتا ہے اور اس آخری ملاقات میں جو چھوٹے تشریف لائے انہوں نے مجھے کہا کہ پیر پگاڑا کے بیٹے کے ساتھ بات کروں تو میں نے انہیں یہ کہا کہ پیر پگاڑا کے بیٹا میرا دوست ہے وہ ہی کرے گا مسلم لیگ اکٹھی ہونے کی بات ہو رہی تھی تو وہ ہی کرے گا جو میں کہوں گا لیکن آپ دونوں بھائی جب تک کٹھے ہو کے بات نہیں کریں گے میں یہ بات ہی مانوں بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا ان کے جانے کے بعد یقیناً میرے لئے یہ بلکل ایک مفترک محاول تھا اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ دو میرے متعلق میرے کچھ جوان سوافی بتیجے عزیز بہت جی وہ غریب چیزیں لکھتے جاتے ہیں بھائی آپ یہ اگر حساب کرتے ہو کہ میں نے پارٹی پیپس پارٹی چھوڑنے کے بعد میں نے کوئی اور جماعت جائن کی تو جو آپ کے ذریعے کے حضرات ہیں یہ تو رات کو ٹکٹ پر اس لی طرف سے ملے تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی ایک جو مرہوم ہو گئے جو زندہ ہیں ان سب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں لیکن ایک بات اور آپ سے کہہ دوں گے کہ چاہے پرویز مچھرب صاحب کے ساتھ موقع ملا تو اپنے ان دوستوں ان پھائیوں ان بچوں جو یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی حقوق کی بات ضرور کی کبھی اسے چاٹ نہیں محسوس کی چاہے مجھے بے نظیر کے ساتھ موقع ملا تو بھی نہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہنا چاہیں کہ مختلف مرائل سے گزر کے آج میں جس جگہ کھڑا ہوں یقیناً آپ کو یہ ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیوکو اور پی ٹی آئی کو امداد کرنے کے بعد دو سال خاموش رہنے کے بعد کیا ذکرت پڑھی کہ آج اس نے یہ عمل کیا تو ایک چیز میں درمیان میں جو اپنی پچھلی گفتگو کے حصے میں چھوڑ گیا ہوں اگر میں یہ تسلیم نہ کروں تو یہ میرے جھوٹ ہوگا اگر میں حقیقت کا اظہار نہ کروں تو یہ میرا جھوٹ ہوگا میں اپنی بوتائی کو چھپانے کی کوشش کروں گا میں نے پیپس پارٹی کو اس وقت ساتھ دیا ہے جب محترمہ بن عزیر بھٹو دس اپریل کو تشریف لا رہا ہی تھی لاہور اور دو آدمی ریاض حشمت جنجوہ جنگ سے اور غلام عباس چکوال سے دونوں نے ملک مہراج خالد اور ملک قاسم شمساباد کے ساتھ جا کے پیسی لاہور میں اپنے اسطیفے لیے تھے اس وقت بی بی کو اسطیفوں کی ضرورت تھی میں اس وقت بھی آزاد تھا اس اسمیلی میں پچاسی کی اسمیلی میں میں کسی جماعت میں نہیں تھا اور نواز شریف صاحب پورے آب و تاب اور پوری جولان اور پوری جوانی کے ساتھ ماشاءاللہ وزیراعاللہ تھے ہم نے وہ تین سال اپوزیشن میں گزارے لیکن میرے چکوال کے کچھ موازیات کے دوست بیٹھے ہیں کسی نے یہ جورت نہیں کی کہ میری ڈیویلٹمنٹ کو کرنرل مجید ملک صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ روک سکیں بھگوال کے کالج کا ایک واقعہ ہے انہوں نے کوشش کی ہم نے اس کو ہائرس کنڈی سکول پروپ کروایا تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ نہ بنے تو وزیراعاللہ نہیں مانے انہوں نے کہا کہ یہ افتتا نہ کرے تو میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو گئے یہ کہا تھا کہ میں دا مرگ دو خردال کروں گا اگر اس کی کلاسز نہیں شروع ہوں گی اور آلیان تلہ جنگ آپ کو اس بچے میں ایک یوریورسٹی کا ذکر کیا شاید یہ بات پوری نہیں کر سکا وہ یوریورسٹی وہ ہے کہ آپ کے 93 میں جب میں آپ کا ممبر پروونشن اسمبلی بنا تھا تو آپ کے شہر میں بچیوں کے لیے کالنج نہیں تھا آپ کی بچیاں پنڈی گھے اور چکوات جا کے تعلیم محاصل کیا کرتی تھی اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ بننے کے بعد یہ بات مجھے آج تک یاد ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے سب یاد ہو ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو والی بات ہے کہ تین چیزوں کا میں نے تذکر کیا تھا اور پرانا لاری اٹا میں میں نے گفتگو ختم کی تھی اپنی الیکشن مہم کی آخری تقریر تھی میری تیرانوے میں اس میں میں نے تین چیزیں کہیں تھی کہ تلہ گنگ کو سوئی گیس ملے گی تلہ گنگ کے لڑکیوں کو کالج کو اپگریڈ کیا جائے گا اور تلہ دن کو بائی پاس ملے تھا یہ جو بائی پاس آج بھی جہاں پہ ربانی صاحب نے اپنا گھر بنایا ہے یہ اسی وقت بنا تھا یہ کالج بھی میرے بننے کے فوراں با بن گیا تھا اور یہ جو بیلڈنگ جس پہ ہماری بچیاں پڑتی ہیں یہ بیلڈنگ بھی اسی وقت بنی تھی اور دوسری صورت یہ ہے کہ میرے لیے وہ خوشی کا میں مینسکل کومیٹی میں بیٹھا تھا کہ جس دن مجھے اطلاع ملی کہ اس تحصیل کی ایک سو پینسٹ یا چونسٹ پچھیوں نے اس کالج میں اگلی کلاسز میں ناخذر لیا ہے میرے لیے یہ بہت بڑی مجزب تھی آپ جو جی آئے کریں مجھے بدیسی کہیں مجھے جو جی آئے کریں لیکن میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی پیپل سوارٹی کے ساتھ اپنی جوانی گزارے گی میں جب تلہ گنگ آیا تھا ایٹی ایٹ میں نائنٹی میں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت انہیں آپ سے بہتر اور آپ کے ساتھ وقت گزرا پیپل سوارٹی کے ورکر کو تکلیف نہیں ہونے دیں کسی کی مجال نہیں تھی گاڑا صاحب بیٹھے ہیں کہ پیپل سوارٹی کے ورکر کے ساتھ تمام طاقت کے باوجود کو یہاں ٹھیک ان سے میرا تعلق ختم ہوا کیوں کا تذکرہ میں نے اشارتا آپ سے کر دیا میں نے نون کے ساتھ زیادتی گئی اور لوگ یہاں کہتے ہیں ٹٹڑڑ ذاتی محفل میں میں اس کا تذکرہ کئی بات کر جگہ اور آج اتنی بھری محفل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دھرابی کے مقام پہ جناب ظرفکار دللہ صاحب ہمارے احمد نے اور سردار ممتاز صاحب نے راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے ان کے پڑوس میں ایک جلسہ کیا تھا اپنے انداز میں سردار صاحب کے جو نومینی ہیں ان کے سپوکس مین ہیں امیر محمد خان وہ بھی موجود تھے تو میں نے وہی کلپنگ آج آپ کو نظر آتے ہوں کے ایک تارہ سار جو نون کے سپوکس مین ہیں ان کی اب سیکٹریٹی ہیں اس وقت یہ ڈی ایم جی گروپ کے بیس گریڈ کے افسر تھے اور چیف منسٹر کے ساتھ کام کر تھے ان کو میں نے بجوائی اور میں نے صرف نے اوپر لکھا یہ کہ چیف منسٹر اور پرائیم منسٹر کو یہ دکھا پرائیم منسٹر نے ٹائم ڈیلے کیے بغیر اگلی وزر پہ جب وہ لاہور تشریف لے گئے تو مجھے بلوائے اور یہاں پہ میں ریفرنس دوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے ملک سلیم اقبال بیٹھیں اور پرویز رشید بیٹھیں ہماری تھوڑی دیر بعد خواجہ عاصف صاحب تشریف دائیں کچھ دیر بعد خواجہ لاہور والے جو کچھ شد مقرفتار بھی رہے ہیں سادھ رقی وہ تشریف دائیں تھوڑی دیر بعد پرائیم منسٹر ان کی بیٹی اور ان کے داماد تشریف انہی کے ساتھ حمزہ شریف اور شعباز شریف آئے تو مجھے انہوں نے رسمی گفتگو کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلپنگ میں نے دیکھی ہے کیا مسئلہ ہے میں نے کہ جی مسئلہ وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے میں ملک سلیم اقبال کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ طاقب چیزوں کی اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے تو کر لیں انہوں نے کہا یہ کون ہے تو جواب جو تھا شعباز شریف صاحب تھا جلدی بات کرتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے وہ ہی ہے وہ ہی بار بار دور آیا اس وقت کے پرائیم میسٹر نے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا امپی ہے بلکہ سلیم اقبال صاحب نے کہا یہ ہمارے امپی ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ان کو کس نے ٹکل دیا تھا انہوں نے کہا جی کہ رزاق جامی صاحب ہیں ہمارے پرپر انہوں نے دلوائی تھا تو جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو شعباز شریف نے کہا کہ مسئلہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں کہ گفتگو کے آدھ آپ سی کوئی مسئلہ نہیں تو وہ مجھے فرماتے ہیں کہ آپ کون سی 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 الیکشن جڑ ہو پی نواز شریف جواب دیتے ہیں کہ جہاں اس کی خواہش ہوگی یہ الیکشن لڑے گا اور جب بھی کبھی الیکشن ہوگے میں اس کے ساتھ ہوں اور میں نے آج کچھ تذکرہ یہاں پہ تورہ خان صاحب انتشار رکھتے ہیں یہاں ذکر کیا اپنے میرے اس بھائی نہیں کچھ لوگوں کا اور سامنے بیٹھے ہیں راج عرفان صاحب اتفاق سے میرے فوکس میں آگئے ہیں یہ بھی سخیل تھے اس ٹیم کے چکوال سے اور مجبوراً مجھے ایسا فیصلہ کرنا پڑا کہ جس کا زندگی پر مجھے افسوس لائے اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کی پاسداری سنداز سے کی کہ ذرف قرد اللہ صاحب کو بھی ووٹ دی شیر یار کو ووٹ نہ دی نہ گناہ تھا میرے نیرے کیونکہ جو کئی بار کیوں کرتے ہو میں نے اپنی حیثیت میں ایک بھدیقے کی حیثیت ستکی شاہ صاحب کو بھی سپورٹ کی میں نے اپنی حیثیت میں دو ہزار دو کا الیکشن آپ کی اس تحصیل میں آزاد حیثیت سے لڑکے سردار فیض احمد فیض صاحب کو بھی سپورٹ کیا لیکن فیض صاحب تو چھٹے دیں چلے گئے الیکشن ختم ہونے کے بعد اور تکلید رضا پہ بھی اللہ زندگی کرے اور خوش ہے اس لڑکے نے میں نے اس سپورٹ کی جس قابل میں تھا یہی لوگ تھے جن کی منت کی لیکن اس نے میرا بھرم نہیں دو الیکشن ہارنے کے تیسرے یا چوتھے دن مجھے ملنے گیا اس کے چیرے پہ مسکرات تھی میری آنکھیں شرم سے جھکی تھی ایک دن بھی اس نے یہ احساس نہیں دلوایا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی لیکن مجھے افسوس استیاز سے کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے اس کا دکھ رہی میرے بھائی اذر صاحب پڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسی باتیں میں کر گیا ہوں یا کر رہا ہوں جسے شاید ان محفلوں میں نہیں کیا جاتا بہرحال تو ضرورت اس لیے ماسوس ہوئی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ دو سال تک کوئی ایسی میری زبان سے ایسی چیز نہ نکلے کہ جو ہمارے نمائندگان کے لیے ہماری سو کارڈ ان کی پارڈی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے یا ان کی اتحادی جماعت کیوں کے لیے کوئی پروپرم کریئٹ کریں میں نہیں چاہتا تھا قدیر نے باب کی کہ یہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں یہ مجھے نہ کہیں کہ یہ کل بنے ہیں آج اس نے تماشا شروع کر دیا تو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن آج میں اگر مجبور ہوں تو اس کی صرف دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ یہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے آج سے پانچ مہینے پہلے کیوں پہ تو مجھ کوئی امید ہی نہیں تھی لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے پوری کوشش کی اور ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ ریکارٹ میں یہ چیزیں رہیں رمانی صاحب گورنر صاحب آپ کی برادری کیا رہی ہے میں نے انہیں ٹیلی فون کیا صحیح اس بات کا گواہ کسی آوازے سے بات ہوئی ملاقات ہوئی اور ان کا ایک فکرہ جب میں نے سنا تو میں نے اٹھ کی یہ کہا تھا کہ میں وہ غلام اپاس ہوں جس کو آپ چھپ کے بھی مکتے رہیں جسے آپ رائعت کی تنہائی میں سرینا ہوتل میں تین کمرے تبدیل کر کے بھی ملے ہیں جس کے گھر آپ آئے ہیں آپ کو بہت بڑا لیڈر جو بیچارہ آپ چلا گیا